اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ شہر کا اگر انتقال ہوں تو آٹھوہ حصہ بیوی کو ملے گا اب یہ سات حصے جو بچے اب دیکھیں کہ اس کے کتنے بھائی کتنی بہنیں مثال کے طور پر چار بھائی چار بہنیں اب یہ سات حصے بچے اس کو دوبارہ بارہ میں تقسیم کر دیں دو دو حصے لڑکے کو دیں ایک ایک لڑکے کو دیں آٹھوہ حصہ بیواقع ہو اگر عورت جائے دار کی مالک اور عورت کا انتقال ہو تو شہر کا حصہ چوتھا ہو اب یہ تین حصے بچے تین حصے میں اس کی اولاد کو اسی طرح دیا جائے دو لڑکے کو اور ایک لڑکی کو اگر مرہوم کے والدین اگر زندہ ہوں ان کو بھی حق ملے گا یعنی ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ اس کے حسب حال ہے ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں اپنی سہولت کے لیے آپ کی اور میری آدمی کوشش یہ کرے کہ کاموں سے اپنی زندگی میں نمٹ جائے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد کوئی لوگ حصہ اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دے اگر دکان پر بیٹھا رہا وہ کہے گا نہیں میرے اببہ نے تو کہہ دیا تھا بیٹا ہے دکان تو تمہاری اور دوسرا کہے گا کہ میرے اببہ نے کہا بیٹا جو دیفینس و سینٹ بنگلہ ہے وہ تو تمہارا ہے یہ سارے حضرات جو ہیں وہ قبق قابض ہو جاتے ہیں نتیجہ تن بچیوں کو کچھ نہیں ملتا ایک مرتبے ترکے کا اتنا بڑا مسئلہ تھا اس میں تین آدمی ہم بیٹھے ایک زکریہ کامدار صاحب اس وقت زیاؤلہ صاحب کے منسٹر تھے مذہبی امور جنہ بیچاروں گردو بولنے بھی نہیں آتی سمجھے اور دوسرے تھے ہمارے قاسم بارک صاحب اس زمان میں اسٹیڈ بینگ کے ڈائریکٹر تھا یا گورنر تھے اسٹیڈ بینگ اور تیسرا آپ یقین یعنی رات بھر ہم اس کو تقسیم نہیں کر پا جو جس کے پاس ہے اس سے ویڑرا ہونے کے لیے وہ تیاری نہیں تھا اب یہ پورے ہمارے معاشرے میں یہ بورا ہے اب دیکھئے جب بات نکلی ہے اس میں کتنی امانت داری ہم نے ایک عالم دین کا واقعہ پڑھا ان کا وقت وصال علماء موجود تھے جانکنی کے وقت چراغ جل رہا ظاہر یہ تو زمانے میں لائٹنگ تو نہیں تھی چراغ جل رہا تھا باتتی تو جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم دین نے چراغ کو گل کر دیا بجھا دیا کسی نے پوچھا آپ نے چراغ کیوں بجھایا فرما اس چراغ میں ترکے کا مال ہے وارثوں کا مال ہے مشکل سے ایک پیسے کا ہوگا لیکن وارثوں کا مال اب جو وارث ہیں وہ اجازت دیں تب چراغ جلے گا تو وارثوں نے اجازت دی سب آپ چراغ جلانا یہ اتنی دیانت ہوا کرتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ امیر المومنین تھے سلیمان بن عبدالملیک نے وسیعت کی یوں حضرت عمر بن عبدالعمیر المومنین بن گئے یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی پوتی کے لڑکے تھے انہوں نے عدل اور انصاف اس طریقے سے نافذ کیا کہ چراغ جل رہا تھا امور سلطنت انجام دے رہے ایک شخص ملنے کے لیے آیا اسے اجازت تو دی مگر اسے بات نہیں لکھتے رہے لکھتے رہے سرکاری کام سے پراغت کے بعد چراغ کو بجھا دی اب اس سے بات کی کہ کیا مسئلہ اس نے کہا پہلے تو یہ مسئلہ بتائی لوگ تو مہمان آنے پر روشنی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ڈرائم انہوں میں دیکھی یہ کہ مہمان آنے پر تو ہم جو ہے دس بیس بھلپ اور زیادہ جلا تاکہ مہمان پر یہ روب ہو کہ بڑا سائد ہے ایسی ات آدمی نہایت مرق اور مصد جائز کا ڈائنگ رہے اور انہوں نے چراغی بجھا دیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس چراغ میں بیت المال کا تیل ہے جب تک میں سرکاری کام انجام دے رہا اب یہ تمہاری ہماری نیجی گفتگو ہے اس میں سرکاری مال کیسے جلے اگر یہ دیانت داری ہم میں اور ہمارے حکمرانوں میں آ جائے تو پاکستان کیا بلکہ دنیا کے مسلم ممالک کی قسمت بدل جائے ایک بات اب آئیے یہ میں امریکہ میں شکاکوں میں ایک مذاکرہ تھا بہت بڑا اس میں ایک ساپ کھڑے ہو انہوں نے یہ کیا یہ لوگ ہم پہ بڑا تانہ دیتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں بچی کو تو آدھا حصہ دیا جاتا ہے اور لڑکے کو دو حصے دیا جاتا ہے حالانکہ لڑکی تو کمزور ہوتی جب انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عیسیٰ یہودی ہم پر یہ تان اور تشنی کرتے ہیں اور ہمیں بہت زلیل کرتے ہیں تب میں ظاہر ہے کہ جہاں میں بیان کروں وہاں کے حالہ سامنے ہوتے ہیں میں نے کہاں تشریف رکھیے یہ کون سے عیسیٰ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں میں نے کہا جس کے یہاں کتے کو حصہ ملتا ہو وراثت کا وہ ہمارے وراثت پر کہاں اعتراض کر سکتا آپ کو تاجیب ہوگا ہے انہوں کے تو یہاں کتے کو بھی وراثت ملتی جی اگر وہ لکھ جائے کہ میرے پاس ایک لاکھ ڈالر اور بیس ہزار ڈالر جو ہیں وہ کتے کو ملیں گے اس کے وسیعت پر امن ہوگا ایک اورا محکمہ ہے کتے پالنے کا وہ بیس ہزار ڈالر اس کے اکاؤنڈ میں سلے گا اور کتے کی زیافت جہا ہوتی وراثت دے رہی وہ ہمارے وراثت پر کیا اعتراض کرے گا یہ ظاہرت غیر مذہب کے لوگ کرتا جو حصہ مقرر ہیں وہ قرآن اور سبنت سے ہیں جو بھی حصہ ہیں نصوص سے ثابت اب آئیے آپ کے خدا نہ کرے ہزار مرتب والید کا انتقال ہوا چار بہنیں ہیں چار بھائی بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں اس کو ایک حصہ ملہ بھائی کو دو ملے یہ بتائیے کہ جب والید کا انتقال ہو گیا بہنوں کی پرورش کون کرے گا بھائی کریں کیا اس کے حصے سے کریں اگر اس کا شادی بیعہ تو یہ خرش کون اٹھائے گا یہ بھائی اٹھائیں یہ سب اقلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کی بہنوں کی پوری پرورش کرے گا ان کے جہز کا سامان نوئیہ کرے گا اس کے لئے کہ شریف لڑکہ تلاش کرے گا اور پورے اس کے شادی بیعہ کے خرجات اٹھائے گا آپ کے خالی نظر حصے پر پڑی یعنی دیر ہیں کہ دوسرا اضافی طور پر وہ کتنا بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس لئے صریف حصے پر اختفاء نہیں بلکہ ان کی پوری اگر وہ چھوٹی ہیں تو پوری زندگی کی کفالہ شادی بیعہ یہ سارا خرج ہے اس کے گویا بھائی کریں تو یہ تو ایک حصہ ہے لیکن جو اخلاقی قدریں ہیں وہ اتنی ہیں کہ پورے اپنے بہنوں کی وہ زندگی پر یا شادی تک ان کی کفالت کرے گا یہ کتنا اضافی ان کے جھیب سے جا رہا ہے تمہارا قال ہے تسلی ہو جائے گیا